اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ سب کو رحمان پورسے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے ساہمے رکھیں آجر رحمان پورس میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار کی ایسٹی سٹائل فرائٹ چکن وکس آئیے چھٹ پٹ سے مزیدار سی کی ایسٹی سٹائل فرائٹ چکن وکس تیار کرتے ہیں جن بھی ورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب اور ہم بیل اکر کا پٹن سٹو اٹھ بائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے ملچے آئیے مزیدار سی کی ایسٹی سٹائل فرائٹ وکس تیار کرتے ہیں جن بھی ورس مزیدار سی کی ایسٹی سٹائل فرائٹ چکن وکس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ون کے جی چکن وکس جن بھی ورس چکن وکس کو میں نے باہل میں شفٹ کر دیا ہے آپ نے چکن وکس کو واش کر کے بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر تقریباً 3 سے 4 ٹیپل سپون سرکہ دال دینا ہے پانی دال دینا ہے اور 1 ٹیپل سپون نمک اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے مکس کر جیگا اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لئے اس کو اسی طریقے سے ڈپ لینے دیجئے گا جب 3 سے 4 گھنٹے ہو جائیں گے پھر آپ نے پانی سے بہت اچھے طریقے سے واش کرنا ہے واش کر کے پھر ہم اب اس کو مستارہ لگائیں گے اب ہمیں چاہیے چلی سوس 1 ٹیپل سپون سویا سوس 1 ٹیپل سپون مسترد پیسٹ 1 ٹیپل سپون بیکنگ پوڈر 1 ٹی سپون تمام چیتوں کو ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور تقریباً 1 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے جی ویورز سویکل مکس کو ہم ایک ہنٹے کا ریسٹ تیں گے جی ویورز کوٹنگ تیار کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ایک ادھر برطن اس میں میں شامل کروں گی 3 کپ میدہ چھانا ہوا چھانا ہوا میدہ آپ نے شامل کرنا ہے اس میں 1 کپ کون فلور جی ویورز اب اس کے دنوں شامل کریں گے سپائس لسن پوڈر 1 ٹی سپون اونین پوڈر یعنی کے پیاس کا پوڈر 1 ٹی بل سپون سرک میرچ پاوڈر 1 ٹی بل سپون کٹی بھی کالی میرچ 1 ٹی سپون نمک میں 1 ٹی بل سپون اسٹمائل کر رہی ہوں آپ نے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس تمام چیتوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے چی ویورز اس طریقے سے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے چی ویورز اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہاپ آٹھ لے لینا ہے ہاپ آٹھ کے ہم کوٹنگ کریں گے اور ہاپ آٹھ ہم اس میں اس کا مکس کر تیار کریں گے چی ویورز ہاپ میرا جو ہم نے اس میں سے نکال لیا اس میں ہم شامل کریں گے آپ ایک ادار انڈا اور اس کے انتر ہم شامل کریں گے تھوڑا سا پانی تھوڑا سا پی پانی دالیں گے اور مکس کر کے دیکھیں گے ہاپ آٹھ کے جی ویورز مکس کر جو ہے بلکل رائی ڈی ہے پورا ایک گلاس اس میں پانی کا گیا ہے اور اب ہم اس میں اپنی مدیدار سی جو وینکس ہیں اس میں کوٹ کریں گے جی ویورز ایک رتھ وینک لے کے ہم اور اس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں اس طریقے سے ڈپ کریں گے جی ویورز اب اس کو ہم ڈرائی کارٹنگ میں ڈالیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے اس کو نرم ہاتھوں سے اس کی کرمز بنائیں گے جی ویورز یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت پیارے سے کرمز بن گئے ہیں اسی طریقے سے میں ساری کے سارے وینکس تیار کروں گے جی ویورز اویل کو میں نے گرم کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر شامیر کریں گے چکن بینگز بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز اویل کو آپ نے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہم نے چینج کریں گے آپ کی کپس دیکھیں ماشاءاللہ سے کپس نے زبردستے بنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو فرائی کرنے میں تقریبا دستے بارہ میٹ لگ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے ہماری جو کیے کیسٹیل فرائید اس کی وینکس جو ہیں وہ پلکل سیاہ رہے ہیں آپ کے دیکھیں یہ کپنی کرنچی ہے آئیے اب ہمیں بھی شاور پڑھتے ہیں مزیدار اتنے مزے کے کیسٹی سٹائل فرائید وینکس تیار ہو گئے ہیں چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتھر سے اپنے گھر میں کیسٹی سٹائل فرائید وینکس بنائیں اور مزا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیت آلیزن کی عطا کریں دونوں جہاں کی دھیر و خوشی آتا کریں اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور چھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسی بھی کے ساتھ انشاءاللہ جن بھی ورس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہت آئی کا کپٹ ضرور پائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ